اسلام علیکم فرینز کیا حال ہیں سب کے دوستو آج میں آپ کے ساتھ ایک چائنیز ٹیک اوائی سالٹ این پیپر چکن کی ریسپی شیئر کرنے جارہی ہوں چونکہ ہمارے گھر میں بہت ہی شوق سے کھائی جاتی ہے اس کو آپ ڈیفرنٹ طریقوں سے کھا سکتے ہیں یو کنیٹ دیم ویڈی سٹرڈ فرائی ویڈیبلز اینڈ ویڈی نوڈلز ایس ویڈی نوڈل کے ساتھ بھی یہ بہت ہی مزید لگتے ہیں آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے میں نے دو چکن بریسٹ لیا ہے جن کو سمال پیسز میں آپ نے کٹ کر لینا ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر ہاف ٹی سپون سالٹ لیں گے ہاف ٹی سپون سالٹ کے ساتھ ہی میں نے اس کے اندر کرش بلاپ پیپر ایڈ کی ہے ون ٹی سپون اس کے ساتھ ہی ہم ایڈ کریں گے اس کے اندر چائنیز فائف سپائس یہ آرام سے کسی گلوسری سٹور سے موجاتے ہیں ون ٹی سپون آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے اور اس کے اندر جو ہے کون فلاور جو ہے وہ سکس ٹی بل سپون ایک چکن بریسٹ کے حساب سے تھری ٹی بل سپون تو اس کو ہم مکس کریں گے اس کو بنانے کی بہت سی ڈیفرنٹ طریقے ہیں لیکن میں نے اس کو بہت ہی سمپل رکھا ہے آپ لوگوں کی آسانی کے لئے اس کے اندر میں نے ایک ایڈ کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس کے اندر ایک ٹی بل سپون جو ہے سوری ساوس کا ایڈ کریں گے سوری ساوس ایڈ کرنے کے بعد یہ ہم اس کو مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کو بہت زیادہ دیر نہیں رکھنا میرینیٹ کرنا بلکہ یہ انسٹنٹ ہی ہے آپ اس کو 5 یا 7 منٹ جتنی دیر میں آپ کا آئل ریڈی ہوتا ہے تو ایک پین میں ہم آئل ڈال لیں گے اور آئل جب ہمارا چھیتہ گرم ہو جائے گا تو یہ جو پیسے جن کو ہم نے کون فلاور کے ساتھ کی کوٹنگ کی یہ اس میں ڈال دیں گے اور ڈال کے جو ہے اس کو پرائی کریں گے یہاں پر جو چولے کی آنچ ہے ہم نے میڈیم ٹو لوڈ رکھنی ہے تقریباً میڈیم ہی صحیح رہے گی اور اس پہ یہ ہاتا ہے کہ اگر ہم اس کو ہائی فلیم پہ ایک دم سے کوک کریں گے تو جو ہے چکن کی جو کوٹنگ ہے وہ تو اوپر سے جل جائے گی اور اس کا کلر بھی چینج ہو جائے گا لیکن چکن ہمارا اندر سے کچا رہے گا تو اس کو چکن کو تاکہ ہمارا چکن بھی اچھے طرح کوک ہو جائے اور کوٹنگ بھی ہماری نہ چلے تو ہم اس کو میڈیم ٹو لوڈ فلیم پہ جو ہے پکائیں گے جب یہ گولڈن کلر کے ہو جائیں گے یا گولڈن براؤن ہو جائیں گے تو ہم ان کو جو ہے ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اب ایک سیپرٹ پین میں ون ٹیبل سپون اویل کا ایڈ کریں گے اویل ایڈ کرنے کے بعد میں اس کے اندر ڈالوں گی فریش گالک کٹا ہوا اور ون ٹیبل سپون فریش جنجر اور ون ریڈ چلی اس کے اندر ڈال کے اس کو ہلکا سا فرائی کریں گے جب ہمارا یہ گالک اور چلی ہلکا سا فرائی ہو جائے گا تو اس کے اندر میں نے ایڈ کی ہے ون بیل پیپر اور ہاف انین میں نے ایڈ کی ہے آپ ویجٹیبلز اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور اپنی مرضی سے کوئی اور ویجٹیبلز بھی چوز کر سکتے ہیں کیونکہ یہ والی زیادہ اس کے ساتھ اچھی لگتی ہیں تو میں یہ ایڈ کریں ہوں اس کے ساتھ ہی آپ اس کے اندر اپنا چکن ڈال دیں گے جو کہ ہم نے فرائی کیا ہوا تھا جب یہ ہلکا سا ہمارا چکن اور یہ ویجٹیبلز فرائی ہو جائیں گی تو ہم اس کے اندر جو ہے میں نے ٹو سپرنگ انین کاٹے تھے وہ میں اس کے اندر ڈال دیں گے اور سپرنگ انین ڈالنے کے ساتھ ہی اب جو ہے کیونکہ یہ سالٹ اینڈ پیپر چکن ہے تو اب میں اس کے اندر تھوڑی سی بلیک پیپر ایڈ کی ہے اور تھوڑا سا نمک ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے اور چائنیز جو فائیو سپائسز ہیں یہ بھی بس ہلکا سا سپرنگل کریں گے اس کے اوپر اور ان سب کو ڈالنے کے بعد جو ہے آپ اس کو مکس کریں گے تو یہ جی ہمارا زبردست سا سالٹ اینڈ پیپر چکن ریڈی ہو گیا ہے جو کہ کھانے میں بھی بہت ہی مزیدار ہے اور آپ نے یہ ریسپی ضرور ٹرائی کرنی ہے اور کر کے ہم مجھے بتانا ہے کہ یہ آپ کی کیسی بنی ہے کھانے میں بھی بہت ہی مزیدار ہے موسیقی تو فرنس یہ تھی آج کی ریسپی سالٹ اینڈ پیپر چکن مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھا لگے گا آپ ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کومنٹ بوکس میں بتائیے گا کہ آپ کی ریسپی کیسی بنی گائز if you like my videos please like, share and subscribe thanks for watching happy cooking اللہ حافظ موسیقی